تو عزت ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کا جو ایک سیگمنٹ میں ایک سوال پوچھتے ہیں وہ عزت آپ سے پوچھنا چاہیں گے وہ ہے مجذوبوں سے متعلق تو عزت آپ نے یہ تو ہمیں بتائی دیا تھا کہ مجذوب کون ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے یعنی کہ جب کسی شخص پہ اللہ کی محبت کی تجلی ایسی پڑ جائے کہ اس کی عقل کا شیشہ پاش پاش ہو جائے اور وہ عقل کھو بیٹھے تو وہ مجذوب بن جاتا ہے تو عزت ہوا یہ کہ ہم اپنے کچھ مرید ساتھی بیٹھے ہوئے تھے مجذوبوں کے متعلق بات کر رہے تھے تو یہ ذہن میں سوال بنا کہ ایک مجذوب جو ہوتا ہے وہ جب مجذوب بن جاتا ہے تو شریعت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے یعنی اب اس پر کوئی شریعت لاغو نہیں ہوتی تو وہ شریعت کا بنانے والا جو اللہ ہے وہ اس کے حکامات سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی کیسے بن جاتا ہے پھر کیا اس کو اللہ کا ولی کہیں گے مجذوب بننے کے بعد بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو بڑا خوب اٹھا ہے اس وقت تو مطلب ولی اگر زندہ باہوش ولی مر جائے تو مرنے کے بعد ولی رہے گا کہ نہیں رہے گا کیوں رہے گا آنکہ وہ شریعت پر عمل تو نہیں کر رہا اللہ اکبر تو کیسے رہے گا اس لئے رہے گا کہ وہ شریعت کے عمل اس لئے نہیں کر رہا کہ وہ معذور ہے مر گیا ہے نا قبر کے اندر نہ نواز پڑھ سکتا ہے نہ تلاوت کر سکتا ہے تو معذور ہو گیا نا تو معذور جب ہو گیا ہے تو ولی معذور ہو گیا لیکن وہ ولی پھر بھی ہے کیونکہ کر نہیں سکتا مر چکا ہے وہ دوسرے عالم میں چلا گیا تو معلوم ہے کہ جو مجذوب ہے وہ معذور ہے مفرور نہیں ہے وہ شریعت سے معذور ہے وہ تو چاہتا ہے وہ ہوش میں آجا تو ابھی کرے گا لیکن وہ تو معذور ہو گیا اس پر اللہ کی محبت کی چھاپ ایسی پڑھی کہ وہ برداشت نہیں کر پڑھا تو معذور ہو گیا تو معذور جو ہے وہ مفرور تو نہیں ہے تو مفرور اگر ہوتا تو اللہ کا ولی نہیں بن سکتا کیونکہ شریعت سے بھاگتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہائے وہ باہوش تو معذور ہے مفرور نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی اس کو ولی قرار دیتے ہیں اور پھر مزید کی بات ہے وہ ولایت کا ٹائٹل تو اس کو پہلے ملتا ہے اس کے مجذوب ہونے سے پہلے ملتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میدان میں سے قدم رکھ دیا اور منزلِ ولایت پر بڑھ رہا ہے تو اللہ نے اس کو آغوش میں لے کے کھینچ لیا اب جب آغوش میں نے کھینچا تو آغوش کا قرب کی جو تاب تھی وہ نہیں لا سکا اور وہ اپنے ہواس سے نکل گیا جب نکل گیا تو ولایت کے راستے پر پہنچ ہو کر اور منزل پر پہنچ کے ولی بن چکا ہے وہ اب آگے عمل کرنے کے جو احوال تھی اس میں معذور ہو گیا تو ولایت تو اس کی خائم ہے ولی تو خائم ہے ولایت تو اس کی خائم ہے جیسے ایک جو ہے باہوش آدمی نکاح قبول کر لے کہ جی عجاب قبول کیوں سے نکاح قبول کر لیا وہ شور ہو گیا نا قبول کرنے کے اب بھی ہوش ہو کے گر گیا اب کیا اس کا شور رہے گا یا نہیں رہے گا رہے گا وہ شور اس کا رہے گا بھلے عیوہ نے کہ شریعت کو کہتے ہیں پاگل بھی ہو جائے پھر بھی شور رہے گا وہ الگ بات ہے کہ بیوی کہہ کے بھی پاگل سے زندگی میں کیسے گزاروں مجھے چھٹکارہ دو لیکن اس کا نکاح ختم نہیں آ تو شور ہونے کا جو ٹائٹل ہے وہ جب اس کو ملا اس وقت باہوش تھا لیکن جب ٹائٹل مل گیا اب اس بے ہوش ہو گیا تو شور ہونا اس کا قائم رہے گا ایسی مجذوب جب ولایت و معرفت کے راستے پر چلا اللہ نے اٹھا کے اس کو اپنے قریب کر لیا تو وہ اس کی تاب نہیں لا سکا لا سکا اور ہواس سے نکل گیا بے ہوش ہو گیا جب بے ہوش ہو گیا تو وہ ولی تو ہے لیکن اب معذور ہو گیا اب عمل نہیں کر سکتا تو معذور ولی رہتا ہے لہٰذا اس ویسے ولایت اور معذور دونوں جمع ہو سکتے ہیں ہاں اگر مفرور ہوتا کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کرتا تو وہ فاسق ہوتا فاسق ولی نہیں ہو سکتا اس لئے معذور جو ولی ہوتا ہے اس لئے وہ معذور دو طرح کے باہوش معذور ایک بے ہوش معذور تو دونوں اللہ کے ولی ہوتے ہیں لیکن باہوش معذور جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لئے بھی نافع ہوتا ہے دوسروں کے نافع پہنچا سکتا ہے لیکن بے ہوش معذور دوسروں کے لئے نافع نہیں ہوتا اپنے کام کا ہوتا ہے اس حضرت حکیم اللہ مطانوی رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصور بات کہتے ہیں فرمایا ہے موضوع بھی والی جو ہے یہ اپنے کام کا ہوتا ہے دوسرے کے کام کا نہیں ہے کوئی ظاہر ہے وہ اللہ کے قور پہ چلا گیا اس کی لئے تو جنتیں ہو گئی لیکن آپ دوسرے کو جنت کا راستہ نہیں بتا سکتا کیوں کہ وہ معذور اس کو خبر ہی نہیں ہے نہ خود نواز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے وہ تو اس حواس میں نہیں ہے تو لہٰذا اس کو اور پھر یہ کہ یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں پڑھتا بھئی پڑھتا تو بچہ معصوم بچہ بھی نہیں ہے معصوم بچہ بھی نواز نہیں پڑھتا اس کو معصوم کیوں کہتے ہیں کیونکہ معصوم کا ٹائٹل تو نبیوں کا ہے آپ ایک چھوٹے بچے کو بھی معصوم کہتے ہیں یہ معصوم بچہ یار کیا مطلب مطلب ہے کہ وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا کیوں اس لئے کہ بلوغت میں جائے گا اقل فہم کاملوں کا تب چاہ کے باتیں کرے گا اب کوئی کہا یار یہ معصوم کہاں سے بنا دیا آپ نے یہ تو معصوم تو نبیوں کا ٹائٹل ہے یہ آپ معصوم بنا دیئے بچے کو یہ تو چودی محمد دین کا بچہ ہے اس کو آپ نے بنا دیا یار یہ معصوم ہے نہ نماز پڑھتا نہ روزہ رکھتا نہ حجل زکات وہ کہتا بھئی وہ اس سے نہیں کرتا کہ وہ معذور ہے کیونکہ ابھی اس عمر پہ پہنچے گا تب کرے گا نا ٹھیک ہے لہٰذا ہم اس کی اس کو مانتے بلکہ بہت سے ولیوں کو تو پیداشی ولی مانتے ہیں کہ پیداشی ولی ہے تو پیداشی ولی کیسے ہو سکتا ہے جب ابھی نماز پڑھی نہیں اس نے تو معلوم ہوا کہ وہ جب اس کا وقت آئے گا وہ عذر ختم ہوگا جب اس کی عمر کا اور وہ اس عمر میں پہنچے گا تو نماز پڑھے گا یہ مطلب ہے بلکل اسی طرح کے مذہوب جو ہوتا ہے وہ مذہوب جیسے وہ بچہ مرفول قلم ہے اس معصوم بچے پہ چونکہ شریعت ہے ہی نہیں شریعت اس پہ لازم ہی نہیں ہوئی تو پھر وہ پڑھے گا کیوں لہذا اس پہ اس بچے کو معصوم ہم نے مان لیا اسی طرح کے مذہوب جو ہے جب مذہوب ہو جاتا ہے وہ مرفول قلم ہو جاتا ہے اس سے شریعت اٹھ جاتی ہے اللہ کہتے ہیں اس کی شریعت کا پابند نہیں ہے جیسے معصوم بچہ جب معصوم ہے تو یہ بھی گویا ہے کہ وہ معصوم ہو گیا لہذا اب یہ مرفول قلم ہے چونکہ مجنون ہو گیا ہے مذہوب ہو گیا ہے لہذا اس پر کوئی شریعت نہیں جب شریعت خود شریعت والے نے اس سے اٹھا دی تو ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ شریعت مونکر ہے مقیر ہے مونکر نہیں ہے وہ مانتا ہے لیکن وہ اب اس عوضر میں آکے کر نہیں سکتا لہٰذا اس کی ولاد و معرفض باقی رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اتی طرح یہ بات سمجھا گئی